کر دوستو میتھ سیریل گانے والے اپیسوڈ آپ لوگ کو کلک نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اسمیں میتھ اٹھا کی تو میتھ اٹھا بولتی بھی نظر آنے والی ہے کہ چاہے تم لوگ کتنی بھی گری ہوئی اور گندی حرکت کر لو جو چیز میرے نصیب میں ہے اسے تم چھن نہیں سکتے یہ حقیقت ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں منمیت کا بھائی بہت زیادہ خوص ہو رہا ہے کہ اس سمیں جو کی بولی لگ چکی ہے لیکن دوستو بولی میں عویسی نیچر ہونے باقی ہے اور بات کی جائیں اس سمیں میتھ اٹھا کی تو میتھ اٹھا اور منمیت پہلوان دونوں مل کر آخر کار کریں گے اس سمیں سب سے بڑا ایکس پوچ جی ہاں دوستو کیونکہ ادھر ساگل نے جو بولا تھا کہ ہم اس طریقہ سے چال کے لیں گے لیکن کامیاب نہیں ہونے والی کیونکہ گڑوانتی جب آبی تھی وہ ایکچولی نہ جلی نہ پوچی ان کے ساتھ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے چہرے کو اس طریقہ سے موٹیف کیا تھا تاکہ کسی کو کسی بھی طریقہ کی پتہ ہی نہ لگ سکے لیکن دوستو فلال پتہ لگ چکا ہے کیونکہ کچھ ایسے پروپ نکل کے سامنے آئے ہیں میتھ اٹھا کے جس کے بعد میں میتھ اٹھا خود اپیل کرتی بھی نظر آنے والی ہے اس چیز کو اور واقعے میں دوستو اپیل کرنے کی چیز بھی ہے کیونکہ جو ہوا ہے وہ واقعے میں کافی زیادہ برا اور کافی زیادہ بہنگ کر وہ دوار نظر آ رہا ہے ساتھ دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میتھ اٹھا پہلے بھی اس چیز کو کہہ چکی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ برداز سے بہار ہوتی ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اس کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں یعنی کی سگن کو کیونکہ دوستو چار سو بیسی کے آرک میں سگن تو سگن سگن کے ساتھ میں منویت کا بھائی مہندر بھی جیل میں سڑتا ہوا دوستو جلدی ہی نظر آنے والا ہے کیونکہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جو چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن ان کا کرنا زیادہ سمیں تک کام نہیں آنے والا کیونکہ اس سمیں میتھ اٹھا ایک پلیس والی ہیں وہ اپنی اوے ایک نئی چارل کے لیں گی ان لوگوں کے قلاب ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغرز میرے ان چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میرے ویڈیو